اسلام علیکم جی پاک بریکنگ نیوز میں خوش آمدید مجھے گئے تھے عرفان اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف ان کے بیچ میں ایک خلا بن گیا ہے اور یہ خلا گہرہ ہوتا جا رہا ہے ایک خلا شروع دن سے موجود تھا اور آپ دیکھیں کہ تقریب حلف برداری ہو جس میں شہباز شریف صاحب حلف لے رہے ہیں وہاں پہ آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی دونوں ہی غیر حاضر ہیں دونوں ہی نہیں آئے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ یہ کلیرلی شو کر رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے بلکل ناخوش ہے ریسنڈی آج کے دن میں جب میں یہ آپ تک خبر پہنچاروں ایک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے نے بڑا کلیر ایک میسیج دیا اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ اس کو بڑا سیریس لیا اور اس کے نتیجے میں ایک اعلان کیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے وہ غلطی کیا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس میں آنے سے پہلے ہی کچھ ایسے بلنڈر کر چکے تھے جس کے وجہ سے جو ہمارے آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس ہیں انہوں نے ان کی تقریب حالف برداری میں شرکت نہیں کی دوسری ایک اور بہت بڑی غلطی کر دیا ہے ایک ایسا غدار شخص جس کو نون لیگ نے خود غدار ڈیکلیر کیا ہے اس پر چار شیٹ لگائی تھی اس کو اس کے عوضے سے ہٹایا تھا اس کے ساتھ نون لیگ نے اپنی ایک انتہائی اہم میٹنگ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے اب ایک ایسا بندہ جس کے متعلق اداروں کو جس کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کو جس کے متعلق ڈی جی آئی ایس کو آرمی کو سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ غدار ہے جی اس نے جی جرم کیا ہے اور آپ اسی کو ساتھ بٹھا کر آپ بڑے انتہائی اہم فیصلے کر رہے ہوں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسج جائے گا اسٹیبلشمنٹ اپنی نرازگی کا اظہار ایسے نہیں کرتی وہ ہمیشہ اپنے رویے سے اپنی نرازگی کا اظہار کرتی ہے پورا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کل کچھ یوں ہوا کہ کل شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اپنی ماہرے جو ان کے معاشی ماہر ہیں ان کی ایک میٹنگ کی اس میں ایک ایسے بندے کو بلا لیتے ہیں جو کہ معاشی ماہر نہیں ہیں اور اس بندے سے ایک کیا کام لیا جاتا ہے اس بندے کے ساتھ میٹنگ کر کے صرف ایک میسج دینا مقصود تھا کہ ہم اپنی پرانی رویش نہیں چھوڑیں گے ہم اسی رستے پر ہیں جس رستے پر ہم نے دوہزار سولہ میں اپنا سفر ختم کیا تھا وہیں سے ہم آگے بڑھیں گے وہ بندہ کون تھا وہ تھا تارک فاطمی تارک فاطمی کون ہے تارک فاطمی کے متعلق تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو کے موضوع کے اوپر میں رہنا چاہتا ہوں لیکن تارک فاطمی کے متعلق بتانا ضروری ہے تارک فاطمی آپ کو یاد ہے اکٹوبر دوہزار سولہ میں ڈان لیکس ہوئی ڈان لیکس کیا تھی ایک صحافی ہے روزنامہ ڈان کا اس کا نام ہے سیرل علمائیڈا اس نے ایک کالم چاپا اس کالم میں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو آرمی کی میٹنگ ہے سیویلین گورنمنٹ کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ اس کے کچھ امپارٹنٹ منٹ جو ہیں اس نے اپنے کالم میں شائع کر دیے یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ آرمی اس پر تلمیل آؤٹ تھی اس نے سب کو اس نے ایکسپلینیشن کال کر لی اور اس ایکسپلینیشن میں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ تو نہیں ہوئیں چیزوں کو آہستہ آہستہ لنگر آن کیا گیا لٹکایا گیا بہت لٹکایا گیا سب سے پہلی قربانی دی گی پرویز رشید صاحب کے جو کوئی اس وقت انفارمیشن منسٹر تھی دوسری مطلب اس پر آرمی مطمئن نہیں ہوئی دوسرے نمبر پر انہوں نے بالاخر کہیں میرے خیال ہے مارچ اپریل میں جا کے یہ اکٹوبر کی بات ہے اور مارچ اپریل دوست سترہ میں جا کے انہوں نے تارک فاطمی اور راو آفتاب یہ دو نام یہ دو نام ڈیکلیئر کیے تارک فاطمی جو ہے اس وقت اس کے سیکٹری تھے نواز شریف صاحب کے اور اس کے علاوہ جو راو آفتاب ہیں وہ بھی بڑے اہم عوضے پر تھے ان دونوں کو عوضے سے ہٹا دیا گیا بہت اللہ آپ نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں تارک فاطمی کا یہ نوٹفکیشن ہے جی تارک فاطمی کا جو کہ ان کو عوضے سے برخواست کیا گیا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساراں بھی دیکھ سکتے ہیں تارک فاطمی کو عوضے سے ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ مین کلپٹ جو کہ اس سارے لیکس کا یہ سارے معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ سویلین گورنمنٹ نے آرمی کو ایک میسے دیا تھا کہ پورے دنیا میں ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں ہم تنہا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف دو مور کریں ان کے خلاف مزید ایکشن کریں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری لیک ہو گئی ایک انتہائی آلہ لیول کی میٹنگ جس کے منٹس لیک ہو رہے ہوں اس سے زیادہ میرے خالہ شربندگی کی بات کوئی نہیں ہے ساری چیزیں ڈیکلیر ہوئیں یہ لیکس ہوئیں اور اس کے نتیجے میں تارک فاطمی اور راو آفتاب ان دو بندوں کو مزید کو ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دو بندے کلپٹ ہیں جی ان دو بندوں کی وجہ سے یہ سارے کام خراب ہوئے ہیں اس کے جواب میں عاصف غفور صاحب جو ہیں جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ یہ جو آپ نے انکوائری کی ہے یہ ان لائنز پر نہیں ہے جن پر ہم نے کہا تھا لہٰذا اس کو مسترد کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے باقی ساری اس کے باقی ہسٹری ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس کے نتیجے میں اور سارا کچھ وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ ڈیکلیر کر رہے ہیں کہ یہ بندہ آپ کا کلپرٹ ہے یہ بندہ غدار ہے اسی کو آپ ساتھ بٹھا کر معاشی ماہرین کی میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ ماہر معاشیات بھی نہیں ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے سب سے بڑا اس چیز نے آرمی چیف کو اس چیز نے اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو بہت پورے طریقے سے نراز کیا ہے اور انہوں نے اپنی نرازگی کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنی نرازگی کا اظہار کیسے کیا ہے اچھا سب سے پہلے اس بات پر طارق فاطمی کو ساتھ بٹھانے پر جنون لی کے آپس کے رہنماں ہیں ان میں بھی ان بن ہوئی ہے بہت سارے ان سے جو ہیں ایمین ایز جنون لی کے ہیں وہ نراز ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ آپ نے ان کو کیوں بٹھایا ہے ساتھ یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینے والی بات ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو نراز کرنے والی بات ہے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا میسٹ کیسے دیا ہے آج عمران خان پشاور میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں جب سے وزیراعظم کے عوضے سیٹے ہیں اس کے بعد یہ ان کا پہلا کہیں پہ عوامی خطاب ہے اور اس میں پاور شو کریں گے اس سے پہلے آرمی چیف کی طرف سے تینوں سروسز جو چیف ہیں ان کی طرف سے اور چیئرمنٹ جو جائنٹ چیف آف سراف ہیں ان کی طرف سے عمران خان کو باقاعدہ طور پر ٹینر پر انوائٹ کیا گیا ہے عمران خان نے ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہ ایک کشید کی کم کرنے کی کوشش ہے یہ ایک بتانے کی کوشش ہے کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہے ویٹیور جو بھی ہوا وہ ایک حصہ ہے لیکن اب چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سلسلے میں ایک اور بڑی غلطی ہوئی ایک اور بڑا بلنڈر ہوا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناہل ہیں نواز شریف صاحب عدالت سے مفرور ہیں نواز شریف صاحب کو عدالت طلب کر رہی ہے اور ایک ایسے بندے کو شہباز شریف صاحب نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا ہے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے دو یاد نہیں کہ انہوں نے دونوں کو پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے نواز شریف صاحب اور اس آگڈار ان دونوں کو پاسپورٹ دیا جائے گا نواز شریف صاحب جو ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جا رہا ہے اب دیکھیں آرمی کے تعلقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ الگ ہیں شہباز شریف صاحب نے ان کو الگ سے یقین دھانی کرائی تھی کہ میں ایک الگ حیثیت میں آپ کے پاس آیا ہوں میں ایک الگ حیثیت سے اس نون لیگ کو لے کر چلوں گا لیکن انہوں نے پھر سے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنا مطلب ساتھی ہی شو کیا ہے گو کہ اندرونے خانہ معاملات کچھ اور ہیں اندرونے لیکن عوام میں اور سارا شہباز شریف صاحب یہ بلی تیزی کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سر پر لٹکی تلوار کسی بھی وقت گر سکتی ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ بڑی جلدی سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور میں یہاں پہ چیزیں پھر سے اسی چیز پر اسی پوائنٹ پر لے کر آوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب ان سے ناخوش ہے اور اس کا اظہار انہوں نے دو طریقوں سے کر دیا عمران خان کا بتا چکا ہوں کہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور اہم خبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں کل میں آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کیبنٹ کو جائن نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کیبنٹ کو کی طرف نہیں جا رہی اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ایم کی ایم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے یعنی کہ ساری کے ساری جو وزارتیں ہیں وہ ساری کے ساری انہوں نے کہا ہے نون لکھو آپ اپنے باس رکھیں اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اور ڈیمانٹ کی ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت شیئر نہیں کر سکتا وہ میں کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا کیونکہ اس وقت جو میرا موضوع ہے وہ صرف اور صرف ہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے بیچ میں ٹھن گئی ہے اور یہ دونوں مطلب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ناراضگی مول لے لی ہے سہباز شریف صاحب نے اپنی ہی دو غلط اقدامات کی وجہ سے حرفان کو اجازت خدا حافظ پاکستان